ہیلو دوستو راجبان سی محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کا ویڈیو آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے یہ ویڈیو میں آپ انت تک بنے رہیں یہ کچھ میں نے آپ کے لیے باتیں لکھی ہیں ان کے اوپر یہ دی آپ گوھر کر لوگے تو دیفینٹلی آپ کا جو مقام ہے آپ کا جو لائف ہے وہ بدلنے والا ہے سو دوستو سب سے پہلے میں نے یہاں پر مارک کیا ہے آپ کو یوں آپ یہاں پر ہو اور آپ یہاں پر ہو تو میں نے آپ کو یہاں پر مارک کر دیا اور سب سے پہلے جو آپ نے اپنی عادت ٹھیک کرنی ہے اپنی عادتوں میں بدلاؤ کرنا ہے وہ ہے نمبر بھن پر گول سیٹنگ گول سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جندگی میں کرنا ہے ہم نے دماغ میں رکھ کے کرنا ہے میٹھ کے کرنا ہے یہ نہیں کہ چلو جاتے جاتے کوئی کام ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو نہیں جیسے ہم پنجابی میں یہ کاوت ہے یا ہندی میں بھی شاید کاوت یہ ہوگی کہ اندھے کے پیر ہٹ پٹے رہا نا کی اندھے کے پیر ہٹ پٹے رہا گیا تو شکری بن گیا نہیں تو ناسی تو ایسا کام نہیں کرنا ہم نے اپنے دماغ میں اپنا گول رکھ کے چلنا ہے یہ ہم نے چندگار سے ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور ٹرین بومبے جا رہی ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے دلی اترنا ہے کوٹہ اترنا ہے بھرتبر اترنا ہے یا برندہ بان اترنا ہے تو تب تک ہم کنفیوز ہی رہیں گے کہ ہم نے اترنا کہاں ہے اور جانا کہاں ہے سو آپ نے اپنے دماغ میں گول کو لے کر بہت کلائیٹی لے کے آنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے پھر نمبر دو پر میں نے لکھا ہے فوکس آن یور منی آگ کے اپنے آپ نے اپنے پیسے کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ پیسہ آ کہاں سی رہا ہے جا کہاں رہا ہے کہ کتنی آپ کی آمدن ہے کتنی آپ کے خرچے ہیں آپ کی کلکولیشن کیا ہے کیا آپ مہینے میں کچھ سیو کر رہے ہو نہیں کر رہے یا آپ مہینے ہر مہینے ڈیٹ میں جا رہے ہو تو بھی آپ نے سوچنا ہے یادی آپ سیو کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے مطلب اپنے پیسے کے اوپر باج آنکھ رکھنی ہے باج آنکھ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے جیسے ڈرون ہمارے ہر انگل سے ہمیں فولو کرتا ہے ہر انگل سے ہمیں مطلب پکسرائز کرتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی آنکھ سے اپنے منی کو دیکھنا ہے آپ کا منی آئے آ کہاں سے رہا ہے جا کہاں سے رہا ہے کتنا کم پڑ رہا ہے کتنا آپ کے پاس زیادہ رہا ہے نمبر تین پہ آگیا گارڈ یور منی گارڈ یور منی کا مطلب ہے یدی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ چوری تو نہیں ہو رہا کہیں آفیس میں ہم آفیس کھولے ہوئے ہیں کئی آفیسوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اب ہر بندہ ہر اپنی مرجی کر رہے تو وہاں بھی پیسہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو گارڈ یور منی کا مطلب ہے اپنے پیسے کو بڑے اچھے ڈھنگ سی آپ نے کھرچے کرنے اور بڑے اچھے ڈھنگ سے ہی اس کو یوز میں لانا ہے اور کچھ بہت کم بندوں کو پیسہ کھرچنے کی اجازت دینی ہے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھڑ بڑ نہ ہو کہ آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے آپ کی جیب پھٹی ہو اور آپ پیسے ڈالتے رہو جیب سے نیچے نکلتے رہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں وہ جیب پھٹی کی پھٹی رہے گی آپ جتنے مرضی پیسے اس میں ڈال لو تو جیب میں پیسہ ٹکنے والا نہیں گارڈ یور منی یہ ہے اور ایسٹینٹ لیابیلٹی چار نمبر پر ایسٹینٹ لیابیلٹی کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جہاں پیسہ لگانا ہے وہ آپ پیسہ کہاں لگا رہے ہو ایسٹ میں لگا رہے ہو یا لیابیلٹی میں لگا رہے ہو کیا آپ اپنے پیسے کو کہیں ایسی جگہ پہ تو انہیں لگا رہے ہیں جہاں پر آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا یا ڈوب جائے گا ایسا تو نہیں جگہ کیونکہ آپ کو ایسٹینٹ لیابیلٹی کا فرق پتا ہونا چاہیے ایسٹ کا مطلب ہے جہاں سے آپ جہاں پر پیسہ لگا ہوا آپ کی جیم میں پیسہ ڈالتا ہے ہے تو جب آپ کے جیم میں پیسہ ڈالتا ہے تو ہی آپ کا ایسٹینٹ لیابیلٹی کا فرق آپ کو سامج میں آتا ہے تو ایسٹینٹ لیابیلٹی کے بارے میں آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے دیان رکھنا ہے پھر لیو ڈیٹ فری لائپ لیو ڈیٹ فری لائپ کا مطلب ہے یا آپ نے جندگی میں کرجے مکت جندگی جی نہیں کردہ مکت جندگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کرجہ کبھی نہیں لینا لینا بھی یہ تو لینا ہے لیکن جب آپ نے کرجیں اتارنے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا کرجہ پہلے اتارنا ہے اور پیسہ کرجہ لینا کیوں ہوں کئی بار ہم بنا مطلب کے پرسنل خرچے کے لیے کیش کریڈٹ کارڈ جو ہے کریڈٹ کارڈا وہ لے لیتے ہیں اور جب اس کی ریپیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو ریپیمنٹ کرتے ہیں جب وہ ڈیفالٹ ہو جاتا آدمی تو اس پہ چھتی پرسنٹ تک کا بیاج میں نے پڑتا دکھا ہے سو آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے بھائی تو آپ نے ڈیٹ فری لائف کیسے جینی ہے اس کے بارے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے تو آگا جو آگے ہے جو سیو انویسٹمنٹ یدی آپ کی آمدن اچھی ہے آپ کچھ سیو کر سکتے ہو تو آپ نے سیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ آپ نے انویسٹ بھی کرنا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جب آپ یہ پیسہ انویسٹ کرو گے تو پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا آپ نے اچھے جگہ پہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو یدی کسی ایکسپائٹ کی صلاح لینی پڑے تو بھی لینی ہے یدی آپ کو اس کو پروفیشنل فیز دینی پڑے وہ بھی دینی ہے تاکہ آپ کا پیسہ اچھی جگہ پر لگ سکیں میں نے دو ہزار میں جب میرا بیٹا ہوا ہے تو ایک پلوٹ لیا تھا چار لاکھ میں اور میں نے وہ بارہ لاکھ میں بیچا اور بارہ لاکھ میں بیچنے کے بعد وہ بندے نے جو لے کے رکھا پلوٹ اس میں بیلڈنگ بنا دی اور بینک پہ کرائے پہ چڑھا دی مطلب اس اتنی بڑیا جگہ پہ انویسٹ ہو گیا اور بیلڈنگ کے قیمت ہی چار کروڑ سے زیادہ ہے آج دو ہزار سے لے کے چوبی سال ہو گئے ہوئے ہیں سمجھو چوبی سال میں ریٹ اتنا ہو گیا اور بینک کو کرائے پہ چڑھی اور ایک اور جنسی کو کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے تو مطلب اس میں سے اس کا جو ہوں سورس آف ہ geworden گیا iets لو سوٹے بھی پیسے کم آ رہے ہیں جاں گتے بھی پیسے کم آ رہے ہیں برساتہ میں وہ سردی کو پیسے کم آ رہا ہے غرمی میں بھی پیسے کم آ رہا ہے مطلب پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا پیسے نے جب پیسے نے آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو tiltوٹ اس ہے جو آپ کی فنینشل سٹیٹس ہے وہ اپنے لگتا ہے سو میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پیسے کی شادی کرو پیسے کی شادی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسے کو یہ عادت دلو کہ پیسے کے ساتھ آپ کا پیسہ بڑھ کے ہے جیسے بچوں کی شادی کرتے ہیں خاندار بڑھانے کے لیے اسی طریقے سے پیسے کو بھی ہم نے ایسی جگہ پہ لگانا ہے جس جگہ پہ ہمارا وہ پیسہ ہمیں ساتھ میں کچھ لے کے آئے ایسی جگہ پہ پیسہ نہیں لگانا کہ وہاں ہمارا نقصان ہو جائے تو سی وینڈ انویسٹ جو ہے سی وینڈ انویسٹمنٹ کی جو عادت ہے یہ بہت ہی بڑی عادت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی کا ہے جیسے کرنی کا ہے جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا تو ڈیفینٹلی آپ کی جندگی میں بہت زیادہ بدلہ مانی چروع ہو جائیں گے پھر آگے لکھیں میں نے ڈیورسی فائی کل بجتا ہے کہ آپ کرو گی کچھ نہیں کئی بندے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی بار جوب اچھی بہت بہت اچھی جوب ہوتی ہے کوئی پنگا ہو گیا جوب چلی گی اور جوب جانے کے بعد بندے کو مطلب ایسی ستھیتی میں چلے جاتا ہے بندہ کہ وہ اس کو سوسائیڈ بھی کرنا پڑ جاتا ہے کئی بار کئی بار اس کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں سو ڈیورسی فائی اور انکم کا مطلب یہی ہے یدی آپ سو روپیہ کماتے ہو تو کوشی کرو دو یا تین جگہ سے آپ کی آمدن ہو یدی آپ کی آمدن تین جگہ سے ہوگی سو روپیہ تو یدی کوئی دکان بند بھی ہو جائے گی تو دو دکانے تو آپ کا خرچہ چلائیں گی میں نے اپنی کتاب میں بھی کہا ہے ایکسپرٹیز ان بائنگ پروپٹی میں کہ یدی آپ سارے کا سارا پیسہ ایک جگہ پہ لگا دو گے اور کل کو آپ کو پریشانی ہو تو وہ آپ کو بہت وہاں لگانے ہیں مطلب پروپٹی ایسی لینی ہے جس کو آپ ٹکڑوں میں بھی سکو یدی ساری نہیں بھی کہ کئی بار ہی اب مندی ہوتی ہے کئی بار کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا میرے کو اور جنٹی اور جنٹی لوڈ پڑ گی جرورت پڑ گی پیسے گی تو پھر وہ میرے لیے کب کام کرے گا یدی میں نے ایسی پروپٹی لی ہوگی جس کو میں ٹکڑوں میں بھی سکتا ہوں یدی میں ٹکڑوں میں پوری کر سکوں گا نہیں تو میں کئی نہ کی فنینچل کریسز میں فض جاؤں گا پھر باغے لکھا بی ریل رچ بی ریل رچ کا مطلب ہے کہ آپ صحیح مینوں میں صحیح مینوں میں امیر بنیں یہ نہیں کہ امیر دیکھنا ہے پنگا یہ ہے کہ جب ہم ہم تھوڑے پیسے کما لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لون پر اٹھا کر آئی فون لے لیتے ہیں لون پر اٹھا کر بائیک لے لیتے ہیں یا بڑی کار لے لیتے ہیں اور مطلب ہم وہ اس میں ڈیٹ ٹرائپ میں فض جاتے ہیں یا میڈل کلاس ٹرائپ میں فض جاتے ہیں یہ میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو پہ نہیں تھی میڈل کلاس ٹرائپ تو اس ٹرائپ سے آپ نے بچنا ہے میرے بھائی یادی ہم ریل رچ ہیں تو ٹھیک ہے یادی ہم رچ نہیں ہے اور دکھانا چاہتے ہیں یہ عادت آپ کو لے ڈوبے گی سو آپ نے اس عادت سے بھی بچنا ہے کہ آپ نے یادی آپ کے پاس پیسہ تبھی خرچنا ہے پریابت پیسہ تبھی خرچنا ہے اور امیر آدمی اور گریب آدمی میں کیا فرق ہے امیر آدمی پیسے کو کٹھا کر کے کما کے پھر خرچتا ہے جبکہ گریب آدمی لون لے کے خرچتا ہے پنگا یہ پڑتا دوسرے پڑا ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ گریب آدمی کے پاس پہلے انکم کم ہے اور انکم کم کے اوپر اس نے بیاج پہ پیسے اٹھا لیا تو اس کی آمدن ہے جو بیاج بین جانے شروع ہوگی اور جو امیر آدمی ہے امیر آدمی کی آمدن ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے منیج کرتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے سو ہم نے اپنی آمدن کو یہ دیمک نہیں لگوانی مطلب دیمک لگنے کا مطلب ہماری آمدن کو کوئی اور نہ کھا جائے ہم دوسروں کے لیے کام نہیں کرنا ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب پڑھ لو بیجنس سکول پڑھ لو جو مرضی کتاب پڑھ لو آپ کو یہ میسیج آپ کو ملے گا سو آپ نے ان باتوں سے بچنا ہے اگلا جو ہے اس میں لکھا میں نے یہ اس کو نمبر سٹ کرلو سارا ہے یہ پانچ نمبر ہے یہ چھے اور یہ ساتھ ہے یہ آٹھ ہے اور یہ نو یہ نو نمبر ہیں تو نو میں نمبر ہے جو میں ریپیٹ دی پروسنس پرسنس کو ریپیٹ کرنا ہے بار بار ریپیٹ کرنا ہے جب آپ پرسنس کو ریپیٹ کرو گے تو ڈیفینٹلی آپ کی جندگی میں بدلہ آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ میں جب بدلہ آئیں گے تو ڈیفینٹلی آپ کی جندگی بیٹر ہو جائے گی آپ کی سماج کی جندگی بیٹر ہو جائے گی آپ کے دیش کی جندگی بھی بیٹر ہو جائے گی تو دوستو یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یدی آپ نے اچھے طریقے سے یہ عادتوں کو گرہن کر لیا اور یہ گرہن کرنے کے بعد آپ کو یہاں ملے گا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کا وہ چینج ہو جائے گا وہ رچ مائنڈ سیٹ والا ہو جائے گا آپ کا رچ مائنڈ سیٹ ہو گیا اور جو آدمی کا مائنڈ سیٹ رچ ہو جاتا ہے وہ آدمی ویسے ہی امیر ہو جاتا ہے اچھی کتابیں پڑھنے کے حد دلو جو فنانس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں چاہے وہ انٹیلیجنٹ انویسٹر ہو بنجامن گرام کی ہو اپنی رچ ریڈ پور ڈیڈ ہو میرے والی کتابیں ہوں کوئی بھی ہو کتاب آپ پڑھو گے تو آپ کو جیسے میں تیس سال سے ریل سیٹ کا کام کر رہا ہوں تیس سال کا تجربہ میں نے کتابوں میں لکھا ہے کتاب میں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ میری کتاب پڑھو گے تو آپ کو تیس سال کے تجربے والی بات ہی ملے گی وہاں سے آپ کی مرضی ہے نئے سرے سے شروع کرنا ہے تو نئے سرے شروع کر لو بھائی یدی آپ دوسرے بندے سے گیان دے کے دوسرے بندے سے سیکھ کے اپنا کام افیکٹیولی کر سکتے ہو اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کا فیدہ ہونے والا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے سیکھ کے کرنا ہے اپنی آتیں اچھی کر کے امیر ہونا ہے یا اپنی آتیں خراب کر کے امیر ہونا ہے جیسے یہ عادت ہے یہ ریل ریچ کا میں نے جو لکھا ہے ریل ریچ کا مطلب ہے لوگوں میں دکھاوا پند کم سے کم لانا ہے ہمیں دکھاوے کی ضرورت نہیں جس دن ہم امیر ہوگے تو اپنے آپ ہی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جب سورج چڑھتا ہے نا تو اپنے آپ ہی دروازے میں سے کھڑکی میں سے اپنے آپ ہی اندر اس کی روشنی آنے شروع ہو جاتی ہے سو دکھانے کی ضرورت نہیں جتنا کم دکھاؤ گے اتنا زیادہ بڑی رہے گا آج کے لئے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کر دینا شیئر کر دینا اور یدی ہو سکے چینل سبسکرائب کرنا ہو تو چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہو گھنٹی والا بٹن بھی دبا سکتے ہو بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل سے آپ کو کیا ملتا ہے کمنٹ بیکس میں جرور آپ بتاتے رہے گا سو دوستو آج کے لئے اتنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے تھینکیو